ہائے فرینڈز ویلکم بیک ٹو آور چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑیا ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح سے میں نے اپنے رائس ککر کو ریپیر کیا تھا یہاں ایمپیکس کا رائس ککر ہے جسے میں نے تقریباً دو سال پہلے خریدا تھا جب سے میں نے اس رائس ککر کو خریدا تھا اس کے بعد سے میں اسی میں رائس بنانے لگا تھا اور مجھے اس کی کافی عادت سے ہو گئی ہے پر کچھ جنوں سے اس کے اندر برابر سے پاور نہیں آ رہا ہے پاور سے کنیک کرنے کے بعد بھی اس کے اندر جو لائٹس ہے اس کی وہ گلو نہیں ہوتی ہے اور ہیٹنگ بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اسے میں چیک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس طریقے سے اسے کچھ ریپیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اب میں اس رائس ککر کی کیبل کو پاور سے کنیک کر کے اسے آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو اب ہم اس کی پاور کیبل کو ایک طرف اس رائس کوکر سے کنیک کر دیں گے اور دوسری طرف ہم اسے الیکٹرک لائن سے کنیک کر دیں گے تو اب میں اس کی سوچ کو آن کر لیتا ہوں سوچ آن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی بھی لائٹس گلو نہیں ہو رہی ہے اس کی جو سوچ ہے اس سے بھی میں نے اوپر نیچے کیا پر کچھ نہیں ہوا نہ ہی اس کے اندر کی جو بکٹ ہے وہاں ہیٹنگ ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں اس میں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رائس کوکر ہی کام نہیں کر رہا ہے اور میں اسے کھول کر چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہوگا کہ اسے ہم پھر سے استعمال کرنے لائک بنا سکیں تو اسے اوپن کرنے سے پہلے میں نے اس کی پاور کیبل کو اس دیوائس سے ڈسکنیک کر لیا اور اس کے اندر کے باؤل کو بھی باہر نکال دیا اس کے بعد میں نے اس کے چاروں طرف چیک کیا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے باٹم میں ایک سکرو ہے اسے کھولنے سے ہی میں اس کے باٹم پارٹ کو سپریٹ کر سکتا ہوں تو یہاں ہم نے اس کے سکرو کو اوپن کر لیا ہے اب ہم اس کے باٹم پارٹ کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے جب میں اس باٹم پارٹ کو نکال رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا جو پاور سوکٹ کا جو میل پلگ ہے جو اس باٹم سیکشن میں لگا ہوا ہے وہاں اسے ایک سپیشل سے لک سے اس میں اٹیچ کیا گیا تھا تو اس لک کو کھولے بینا میں اس کے باٹم کے اپ کو سپریٹ نہیں کر پا رہا تھا لیکن کچھ دیر بعد جب میں نے اس لک کو قریب سے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں دو سکروٹ راور کی مدد سے اسے آسانی سے کھول سکتا ہوں تو میں نے دونوں سکروٹ راور کو اس کے لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں انسٹ کیا اور باہر کی طرف کھچنے سے اس کا جو سوکٹ ہے وہ آٹومیٹک ہی باہر آ گیا تو اب ہم نے رائس کوکر کو اوپن کر لیا ہے اب ہم اس میں چیک کر کے دیکھیں گے اس میں کیا مشکل آ رہی ہے سب سے پہلے اس کا جو سینٹر میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوچ طریقے کا دیا گیا ہے یہ سوچ برابر سے آپریٹ ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی دکھت ہے اس کے بعد میں نے اس کی پاور سوکٹ پر نظر دالی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا جو سسٹم ہے اس کا جو سرکٹ ہے وہ کافی ایزی ہے جو بلو کلر کی جو کیبل ہے وہ ریٹرن کیبل ہے اور جو ریڈ والی کیبل ہے وہ پاور کیبل ہے یلو کیبل جو دکھ رہی ہے وہ ارثن کی کیبل ہے تو بس میں نے بیسکلی اسے بس دیکھا اور سمجھ میں آ گیا کہ کس طریقے سے اس کا سرکٹ گیا ہوا ہے اور کس طریقے سے اس میں کرنٹ فلو ہوتا ہے کیونکہ ریڈ والا کیبل ہے جو جس کی تھوڑ پاور فلو ہو رہا ہے تو میں سب سے پہلے اسے ہی چیک کرتا ہوں کہ پاور وہاں سے شروع ہونے کے بعد کہاں کہاں جاتا ہے اور کہاں جا کر پاس نہیں ہوتا ہے تو میں نے اسے پاور سوکٹ سے کنیک کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سٹارٹنگ میں چیک کرنے سے ٹیسٹر میں پاور دکھا رہا تھا لیکن وہاں پاور آؤٹ نہیں ہو رہا ہے جس طرقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریڈ والی کیبل اس کے ایک اینڈ پر لگانے سے جو ٹیسٹر ہے وہ پاور دکھا رہا تھا لیکن دوسرے اینڈ پر نہیں دکھا رہا ہے اس کا مطلب اس میں جو بیچ میں جو ایک سیکشن جو باندھ کر اس میں لگایا ہوا ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اسی میں کچھ گڑ بڑ ہے تو بس میں اب اسے پاور سے ڈسکنیک کر دوں گا اور وہ جو سیکشن ہے جس میں مجھے پروپرم لگ رہا ہے اسے میں کھول کر چیک کروں گا تو جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں جس سیکشن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اسے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایک وائر ٹائی کی مدد سے باندھا گیا تھا منفیکچرر دوارا تو اس وجہ سے اسے کھولنے میں تھوڑی دکھت آ رہی ہی تھی تو میں نے سوچھا کہ میں اس سارا جو پوری یہ کیبل ہے اور اس سیکشن کے ساتھ میں ہی میں اسے باہر نکال لیتا ہوں تو اس کے لئے مجھے اس کے دونوں اینڈ پر جو سکروز ہے اسے کھولنا پڑا وائر کا جو دوسرا اینڈ ہے وہاں ڈائریکٹ سوکٹ پر لگا ہوا تھا اور وہاں کافی ٹائٹ تھا تو مجھے کافی پریشر لگا کے اسے کھولنا پڑا تو اس طریقے سے ہم نے اس ریڈ کیبل کو اس سیکشن کے ساتھ میں ہی باہر نکال لی ہے اب میں اس کو چھوری کی مدد سے میں اسے کھول کر دیکھوں گا کہ اس کے اندر ریالی میں کیا چیز ہے اس وائر ٹائپ کو کٹ کرنے میں کافی دکت ہو رہی تھی لیکن ایڈ دائن میں نے اسے اوپن کر ہی لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک سلیو تھا سلیو کو کھیچنے کے بعد اس کے اندر ایک فیوز کے جیسا ایک ایلیمنٹ دکھ رہا ہے اسے کافی لوگ فیوز کہتے ہیں کافی لوگ اسے ہیٹنگ ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ جب ہی بھی آپ کا جو ریس ککر ہے وہاں بہت زیادہ کرنٹ کھچنے لگتا ہے تو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو یا کوئی درگھٹنا نہ ہو اس سیچویشن میں یہ جو فیوز ہے یہ جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے یہاں اپنے آپ کو ڈیمیج کر کے سارے جو سسٹم ہے اسے بچا لیتا ہے اور کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے جس وجہ سے کیونکہ یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ کو مارکٹ سے پرچیس کرنے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا اس وجہ سے میں نے اپنے رائس ککر کو سوچا کہ ایک بائی پاس کے بل کی مدد سے میں اسے آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کافی ساری یوٹیوب ویڈیوز میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ لوگ یہ جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے یہ جو فیوز ہے اسے بائی پاس کر کے اسے آپریٹ کر رہے تھے تو یہ میٹھڈ سیف میٹھڈ نہیں ہے لیکن ایمرجنسی میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں ریکیمنٹ نہیں کروں گا میں نے خود بھی بس اسے چیک کرنے کے لیے بس اسے ایک ٹرائل میٹھڈ پہ ہی میں نے اسے ٹرائے کیا ہے اس میٹھڈ کو تو میں نے ایک نارمل سی کیبل لے لی ہے جس سائز کی کیبل اس میں لگی ہوئی تھی اسی سائز کی تقریباً یہ کیبل ہے اور جہاں سے میں نے پہلے والی ریڈ کیبل کو نکالا تھا بس سیم جگوبر میں نے اس نئی کیبل کو واپس لگا دیا دوستو یہ جو بائی پاس میٹھڈ میں یوز کر رہا ہوں اس کے پیچھے یہ بھی ریڈن ہے کہ اس میں جو ہیٹنگ ایلیمنٹ جو میں نے باہر نکالا ہے جسے مجھے خریدنا ہے نیا پیس وہاں خریدنے کے لیے مجھے اس کی سپیشل جو مارکٹ ہوتی ہے جہاں سپیر پارٹس ملتے ہیں وہاں جانا پڑے گا کیونکہ میں اس لائن کا نہیں ہوں میں نے بس کبھی کبھی ہی اس طریقے کی چیزیں میں کرتا ہوں تو مجھے اسے دوننے میں تھوڑی دکت آئے گی تو اس وجہ سے میں بس ٹیمپریری اس بائی پاس کیبل کی مدد سے اس ڈیوائس کو آپریٹ کرنے والا ہوں جب میں فیوز کو لے آؤں گا ہیٹنگ ایلیمنٹ نیا والا مجھے مل جاتا ہے جب تب میں اس کیبل کو نکال کر وہاں جو اورجنل ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اسے واپس سے انسٹال کر دوں گا پھرحال میں اسے بس ایک ٹیمپریری سیلوشن کہہ سکتا ہوں جو کہ میں ان کیس اف ایمرجنسی ہی کروں گا اور آپ اسے نورملی پریکٹس نہ کریں میں ریکمین کروں گا کہ آپ اس میٹڈ کو نہ ہی پریکٹس کریں آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا جو ہٹنگ ایلیمنٹ ہے اسے لے کر آ کر وہی چیز کو انسٹال کریں اور ایسا شورٹ کٹ طریقہ نہ آپنا ہے جیسے ہی مجھے اس کا جو ہٹنگ ایلیمنٹ مل جاتا ہے میں اور ایک ویڈیو بنا دوں گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں نے جو ہٹنگ ایلیمنٹ کو میں انسٹال کرنے والا ہوں اس ڈیوائز کے اندر تو اب ہم اس کے کور کو کلوز کر دیں گے جس طریقے سے ہم نے اس کے کور کو اوپن کیا تھا اسی طریقے سے ہم اسے واپس سے کلوز کر دیں گے تو اب ہم نے اس کے کور کو بھی کلوز کر لیا ہے اور اب ہم اسے پاور سے کنیک کر کے ایک بار چیکنگ کریں گے تو سیم پاور کیبل جو ہم نے پہلے یوز کی تھی اسے ہی میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں پاور کیبل کے اندر بھی ایک فیوز ہوتا ہے اس کا جو جو مین جو پلگ ہوتا ہے اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے تھٹین ایم بیر کا آپ اسے بھی چیک کر لیے جائے گا اکثر وہاں نہیں کام کر رہا ہوتا ہے تو بھی ڈیوائس میں پاور نہیں آتا ہے میں نے اس فیوز کو کافی پہلے ہی چیک کر لیا تھا اس کے لیے میں نے ویڈیو کی شروعات میں اسے چیک کرتے ہیں آپ کو نہیں دکھایا تو اب میں اس پاور کیبل کو ڈیوائس سے کنیک کر دوں گا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے میں اسے پاور سوکٹ سے کنیک کر دوں گا تو اب ہم نے اس کی پاور کیبل کو الیکٹرک لائن سے کنیک کر دیا ہے اور میں اس کی سوچ کو آن کر دیتا ہوں سوچ آن کرنے پر اس کے اندر کی جو لائٹ ہے وہ گلو کرنے لگتی ہیں فلال یہ وارم موڈ پر ہے سوچ کو نیچے کرنے پر یہ کوک موڈ پر آ جاتی ہے اور وہاں بھی اس کی لائٹ جل رہی ہے ویڈیو کو شروعات میں آپ نے دیکھا تھا لائٹس گلو نہیں کر رہی تھی پر فلال یہ گلو کر رہی ہے اس کا مطلب اس کے اندر کرنٹ برابر سے فلو ہونے لگا ہے اب ہم اس کی ہیٹنگ کو بھی چیک کر لیں گے اس کی ہیٹنگ کو چیک کرنے کا کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اس میں فلال ہم اس کی پاور کو آن کر لیں گے جب ہم اس کی پاور کو آن کرتے ہیں تو اس کی جو سوچ ہے یا وارم موڈ پر ہوتی ہے اسے ہمیں سوچ کی مدد سے جب ہم اس کی پاور کو آن کر لیں گے کوک موڈ پر کرنا ہوتا ہے کوک موڈ پر کرنے کے بعد ہمیں تقریباً 20 سے 50 منٹ ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آٹومیٹک لیے جو لائٹ ہے اس کی وہ کوک موڈ سے چینج ہو کر وارم موڈ پر آ جاتی ہے تو یہاں اب تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر چکا ہے اور اس کی جو لائٹ ہے وہاں آٹومیٹک کوک موڈ سے چینج ہو کر وارم موڈ پر آ گئی ہے اب میں اس کے کیپ کو اوپن کر دیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا رائس برابر سے ریڈی ہو گیا ہے میں ایک سپون کی مدد سے اس کی کوالٹی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح اس کے اندر بہترین رائس ریڈی ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کیسے ہم نے اپنے رائس کوکر کو ریپیر کیا ہم نے اس کے اندر کے فالٹی ہیٹنگ ایلیمنٹ یا جسے آپ فیوز بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم نے باہر نکال دیا اور اس کی جگہ ہم نے ایک نارمل سی کیبل کو انسٹال کر دیا سے اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈیوائس آپریٹ کرنے لگتا ہے لیکن یہ بس ایک ٹیمپریری سیلیشن ہے جیسے ہی مجھے نیا ہیٹنگ ایلیمنٹ نیا فیوز مارکٹ سے مل جاتا ہے میں بس نیا فیوز کو لاکر اس ڈیوائس کو اوپن کروں گا اور اس کے اندر جیسے پہلے تھا اسی طریقے سے اس نیا فیوز کو انسٹال کر دوں گا اور اس بائپرس کیبل کو باہر نکال دوں گا اس چیز پر میں اور ایک ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر پوست کروں گا جس کے لنک میں ڈسکیپشن باکس میں دال دینے والا ہوں تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ہے ویڈیو پورا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریے گا اور اسے اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کریے گا آپ کو کسی طریقے کی کوششنز ہو یا کوئریز ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا میں پوری کوشش کروں گا آپ کو آنسور کرنے کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو پھر ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں تھانکس پر واشنگ